بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وآلہم والصحبہ اجمعین اعتذرون الیکم اذا رجعتم الیکم یہ لوگ تمہیں اپنے حذر پیش کریں گے جیسے ہی تم واپس مدینہ لوٹ ہوگے تبوک سے کہو کہ مت معدلتیں کرو ہمارے سامنے ہم تم پہ اقین کرنے والے نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے بارے میں ہمیں متعلق فرما دیا ہے ایسا یہ منافقین جہاد پر تو ظاہر ہے کیوں جائیں گے گو ان میں سے کچھ گئے بھی اور جانا بھی پڑا لیکن ایک بڑی تعداد نہیں گئی یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں قرآن مجید میں جو منافقین کو پہچاننے کے بہت سرے اسے کہنا ٹچ سٹونز ہیں کسوٹیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی کسوٹی یہ ہے کہ جہاد کے معاملے میں یہ لوگ بدلی پھیلانے والے ہوتے ہیں اور اس کا نام لے کر دینے والے نہیں ہوتے ہیں بہرحال یہاں پر جو خاص ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو مسلم سوسائٹی کی تصویر ہم دیکھانا چاہ رہے ہیں یہاں سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس مقام سے کیونکہ پوری صورت توبہ سے ہے یہ درست ہے کہ منافقین کی بڑی تعداد جہاد پر نہیں گئے تبوک میں ادھر ادھر آئیں بائیں شائق کر کے تو مدینے ہی رہ گئی ادھر اس سے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یا تذیرون ہے جیسے ہی تم واپسہ ہوگے اپنے ادھر بیان کرنا شروع کر دیں محمد قصب کہتے ہیں کہ یہاں آپ نوٹ کریں کہ جب نماز ہوتی ہے تو یہ بارحال صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں منافقین مانتے ہی نہیں ہے اور منافقین بھی وہ نفاق اسغر والے منافقین نہیں ہیں پلیس نوٹ کیجئے اس کو یہ سارے ہی جو مقامات ہیں وہاں نفاق اسغر والے نہیں ہیں کہ جی وہ جو عملی خرابیاں ہوتی ہیں غیر اسلامی کھوٹی زندگی ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ رحم کرے ہیں اسے تو شاید ہی ہمیں سے کوئی بچا ہوا وہ اللہ بس بچا کر رکھے اپنی رحمت سے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے اسلام پر یقین نہیں رکھتے سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر رکھتے ہیں بغس رکھتے ہیں اور اندر سے گھالیاں دیتے ہیں کہ کیا مسئیبت آگئی ہے ہم بڑے آرام سے رہ رہے تھے تو یہ اسلام دعوت یہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے اور ہمارے لیے اس کے کچارہ نہیں رکھے ہم بھی اس کی ہاں میں ہاں میں لائیں تاکہ ہماری بچت ہو جائے اس وجہ سے وہ بہت بڑا جو ہے نا ایک نحوست استغفرالہ ٹائپ چیز دین کو لیتے ہیں تو یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے سورة توبہ کو پلیز اس کے پورے مضمون کو سمجھنے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ اس کے باوجود نماز ہوتی ہے تو ان کو مسجد کی صفوں میں دکھا جاتا ہے یا تو بڑے ہی ددلی سے آئیں گے نماز کو دکھاوے کے لیے آئیں گے اور قسم ساتے ہوئے آئیں گے وہ جو پورا ہوتا ہے نا دل سے وہ تو ہو گئی نہیں ٹھیک لیکن ہیں مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں کہتے ہیں منافقین اچھا ادھر جہاد ہوتا ہے یا تو جاتے ہیں ساتھ اچھا سورة توبہ میں نا بہت سے مقامات پر وہ بیان ہوا ہے غزبہ تبوک میں جاتے ہوئے جن کی جو بعض حرکتیں تھیں ان کے حوالے سے بہت ساری آیات ہوتی ہیں اور ان کے کچھ رویے تھے ان کے بارے میں کئی سرے ہوئے حتیٰ کہ بعض ان کے جو ہیں عمال و بقائدہ علماء نے نواقذ اسلام سے متعلق نصوص میں ان آیات کی حوالے دی ہیں منافقین نے جو جو حرکتیں کی تھی غزبہ تبوک کے دوران لیکن گئے ہوئے بھائی تبوک کا اتنا لمبا جہاد ہے منافقین ساتھ ہیں تو کہتے ہیں یہ پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مسلمان معاشرہ کیا ہوتا ہے مسلمان معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں منافقین بھی نماز سے پیچھے نہ رہ سکتے ہوں تو وہ معاشرہ کونسا ہے جس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دکھاوے کے لیے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا اور منافقین وہ ہوتے ہیں تو بہرحال جہاد و جہاد میں جائیں گے یا کم از کم معذرتیں کریں گے یار میں آ نہیں سکا مجھے کام تھا مجھے فلاں حصیبت تھی مجھے فلاں ہوتی اچھا تو یہ وہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر سبمیشن ہے منافقین کی طرف سے بھی نماز کے پوائنٹ پر بھی جہاد کے پوائنٹ پر بھی باقی کہہ رہے گئے ہم نے تیمیہ کہتے ہیں کہ دین عمل عمل ہیں ہی بریادی طور پر دو عقیدے کے بعد ایک نماز ہے ایک جہاد ہے بہت سارا کچھ نماز کے تحت فٹ ہو جائے گا دین کا بہت کچھ جہاد کے تحت فٹ ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک بات آپ نے عام طور پر دیکھو یہ جو ہے نا منافقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے حق میں ایک صحت مند فنومن ہے آپ پھنسیں گے اس بات پر منافقت جو ہے یہ اسلامی معاشرے کی طاقت کی علامت ہے مانتے ہیں اس بات کو آپ یا نہیں مانتے ہیں کیوں بھئی مطلب اگر مسلمانوں میں دمخم ہی نہیں ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جھوٹی آگیا آپ کو معذرت کریں میں پہنچ نہیں سکا جہاد پر میں جی جی فلان کام پڑ گیا وہ ہوتا ہوں بھار میں جاؤ نہیں جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہہ دیں کہ اس منافقین جو ہیں ایک حد تک ایک معاشرے کے حق میں ایک صحت مند فنومینا ڈرنا نہیں ہے اس سے پریشان نہیں ہونے اور یہ وجہ ہے کہ بہت مشہور روایت ہے حضرت حضیفہ ابن الیمان کی منافقین پہ سپیشلسٹ صحابی جانتے ہیں فتنے اور نفاق ان دونوں پر سپیشلسٹ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضیفہ ابن الیمان تو ان سے روایت آتی ہے اور سورة توبہ ہی کی ایک آیت کی تحت آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کے منافقین جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے منافقین سے بدتر ہیں اس لیے کہ وہ چھپاتے تھے اور آج کے منافقین دن دن آتے ہیں تو ہوگا بات کے زمانے میں انہوں کے ایسا جو ہے وہ نوٹکی ہوگا اب آج کل دیکھیں کہ منافقین کو دیکھیں گے بیجہاد پہ بکواس کرتے ہوئے کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے گھٹوں میں جان نہیں رہی ہے اچھا یہی موسیل انشاءاللہ اسلام جب تکڑا ہوگا یہ جتنے آئین آئین کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جس دن انشاءاللہ اسلام میں جان ہوگی یہ آئین آئین کی جگہ کتاب و سنت منافقین کریں گے وہ سکتا ہے مسلمانوں سے زیادہ کریں کتاب و سنت کتاب و سنت کے بہت حوال لے دیں گے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہ ہوتی ہے ایک روہ جو چلا دی جاتی ہے کہتے ہیں یہاں دعائیں دیں آپ وہ جو آتا ہے نا تھوڑی دیر میں و سابقون الاولون من المہاجرین اول انصار کہتے ہیں انہوں نے ایک ایسی جان پیدا کر دی ایک ایسا دھارہ بنا دیا وہ اس کے اندر منافقین کو بھی کچھ کچھ کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے وہ مسلمان معاشرہ ہوتا ہی نہیں ہے جہاں کچھ لوگ جو ساف نہ کر دیں تو نہ نماز کو نہ ہو سکتی ہے نہ جہاد کو نہ ہو سکتی ہے ورحال یہ ایک مضمون تھا صورت منافقین کے حوالے سے کیونکہ صورت تو بس وری یہ جہاد کے موضوع پر تقریباً آخری صورت ہے آخری غزوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہاں جو ہے نا وہ کچھ منافقین کے حوالے سے جتنا بیان اس صورت کے اندر ہے کہتے ہیں کہ کسی اور صورت کے اندر نہیں ہے اور مسلمان معاشرے کا ایک مستقل کردار کے طور پر جو ہے یہاں ملوے ایک تھوڑی سے میں بات ارز کرتا جالوں انشاءاللہ اللہ وقت ہمیں دے گا تو ایک کام ہم کریں گے ابان ابن تیمیہ نے پچھلے دنوں میں سے میں کام بھی کر رہا ہوں وہ ان کی کتاب اقتضا صراط المستقیم پہ ایک ماسٹر پیس ہے ابن تیمیہ کا تقریباً کوئی باسٹھ صفے ہیں ان کے اس کتاب میں صورت توبہ کے صرف ایک رکوع پر انہوں نے کلام کیا ہے منافقین کا مسلمان معاشرے میں ایک مستقل کیا کردار ہے اور اس کو پہچاننا کیسے ہے اور اسا ڈیل کیسے کرنا ہے اور مسلمانوں کے ڈیکلائن کو منافقین کے کردار کے اندر ہی قرآن مجید نے مکمل طور پر سمو کر بیان کر دیئے تو بہت زبدست ہے انشاءاللہ رضی سے کبھی ہم کریں گے کہ وہ سارا ہی مفصل طور پر ابن تیمیہ کا وہ جو پورا تقریباً کوئی ساٹھ باسٹھ صفے کا وہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے یہاں سورة توبہ تقریباً آپ کو پتا ہے کہ اختتامیہ ہے ایک جہادی عمل کا رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد غزبہ تبوک کے تند ہی مہینے کے بعد انشاءاللہ ایسے دنیا سے تشریف لے گئے تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ایسے جیسے آخر میں کوئی تقریب منقد کر کے تمقے جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہیں ایسے بالکل جو کوئی اختتامی تقریب ہوتی ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار تو ان کو پورا ٹریبیوٹ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ایسا خوبصورت آسمانی شیلڈ ہے جو ان کو دی گئی ہے سابقون اولون مہاجرین اور انصار کے ان کو رضی اللہ عنہم یہ بھی خطاب دیا گئے ہیں اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی ہے اچھا ساتھ میں وَمِمَّن حَوْلَكُمْ مِنِ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ آراب میں منافقین کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے اس کا ہم کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں ایسے ایک اور کٹیگری آتی ہے وَآخرونَ اعترفوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وہ جو سابقین والی سطح کے نہیں ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ان کے عمال اچھے برے خلط ملت ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ رجوع فرمالے اور ان کی توبہ قبول فرمالے ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم زکاة لیا کرو اور ان کے لئے دعا بھی کیا کرو یہ ان کے لئے تطہیر ہے اور تسکیہ ہے پھر کچھ لوگ تھے جن کو ٹائم دیا گیا تھا وَآخرونَ مُرْجَوْنَ لِعْمْرِ اللَّهِ اس کا تذکرہ جو ہے وہ بعد میں بھی صورت میں آخر میں جا کر ہوتا ہے تو یہ تین چار کٹیگریز جو ہیں وہ اہلِ مدینہ کی بیان ہوئی ہیں اور ان میں جو اصل واجبِ تقلید لائق اتباع ہیں وہ سابقون اولون ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کیلئے اس دین کو قائم رکھنا ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جان اور مال خرچ کرنا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے اِنَّ اللَّهِ اشْتَرَا مِنِنِينَ اَنْ اَمْوَالَهُمْ بِعَنَّ الْجَنَّتِ کے بدلے ان کے مال اور ان کے اموال جو ہیں وہ خرید لیے ہیں کہتے ہیں کہ جو اہلِ قلوب ہیں وہ اس مقام کو بہت ہی محبت سے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال کیسی زبردست چیز ہے کہ جن کا خریدار اللہ ہے یہ ایک غیر معمولی بار ایک شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے روح زمین میں سے صرف اہلِ اسلام کو دیا ہے بھی خریدہ خریدہ کیوں ہے کوئی جب اس کو اس میں رغبت ہوتی ہے تو گویا مسلمان کے مال میں خدا کو رغبت ہے جو اب کی خدا بے نیاز ہے مسلمان کی جان میں خدا کو رغبت ہے مسلمان کے وقت میں اس کی صلاحیتیں اس کی محنتیں اس کی کوششیں اس کے تفکرات اس کی پریشانیاں کیا ہیں یہ ساری چیزیں خدا کو بہت عزیز ہیں خدا کو بہت ہی پیاری ہیں یہ اچھا یہ جو ہے کہا کہ امام قیم تو اس پر بہت ہی خوبصورت بڑا طویل جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ خریدار اللہ ہے اچھا اور کہتے ہیں کہ اس کا جو وسیقہ ہے سبحان اللہ کہتے ہیں وہ دیکھو کیا سے کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو وسیقہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے یقاتلون فی سبیللہ فیقتلون ویقتلون یہ لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے تک چلے جاتے ہیں جاننے دینے اور جاننے لینے تک جاتے ہیں اور یہ ایسا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں کہتے ہیں سبحان اللہ تین آسمانی کتابوں میں یہ وسیقہ جو ہے نا وہ لکھا گیا یہ آپ نے دیکھا وہ وسیقہ نبیس بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے نا جی وہ سٹام جتنی کوئی اہم بات ہو وہ جی اتنے کا کتنے کا سٹام لگے گا جی اس میں تو بیس بیٹھے کا لگے گا پچاس کا لگے گا جی بعض سٹام ہیں کئی ہزار کا سٹام لگتا ہے تو کہتے ہیں آپ ذرا اس سٹام کا وہ ذرا دیکھیں کہ جو تورات انجیل اور قرآن تین آسو کہتے ہیں کہ ایک بھی کتاب میں لکھا ہو تو بہت بڑی بات ہے تین کتابوں میں لکھا ہے مسلمان تو آشش کر اٹھے گا وہ دیکھے کہ اس کی قدر کیسی ہے اللہ کے ہاں آسمانوں کے اوپر اچھا فَسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُمُ الَّذِي بَایَا تو اب وہ جیسے کہا تھا سیلیبریٹ کرو فَسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُمُ یہ جو تم نے سودا کیا ہے خدا کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرو اس پر خوش ہو خوشیاں بانٹو اس پہ اور یہی اصل مراد بانا ہے الفوز العظیم اچھا ایسے پیارے لوگ ہیں اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون یہ پیاری خوبصورت صفتیں یہ توبہ کرنے میں لگے ہوئے عبادتیں کرنے میں لگے ہوئے اللہ کی تعریفیں کرنے میں لگے ہوئے سیاحتیں کرتے ہیں رکوع سجود کرتے ہیں عمر بالمعروف نحیل من کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اچھا یہ اسی سے متصل جو ہے اگلے رکوع میں مقام ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے اب یہ جو اہل مدینہ ہیں حتاکہ دگت کے جو آراب بھی ہیں ان کے شایان یہ نہیں ہے کہ نبی تو نکلے خطروں میں اور یہ اپنی جان بچا کر پیچھے رہیں یہ ان کے لائق نہیں ہے اور ان کو اپنی جانیں نبی کی جان سے زیادہ پیاری ہو جائیں نبی کے ساتھ جو بھی ہو یہ اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچوں کے ماں بین جو ہیں نبی وہ خوش ہیں یہ صورت توبہ کو پڑھتے ہوئے نا آپ ایک بات سے بچ کر نہیں گزر سکتے یہ جو ایک لائف کا تصور دیا ہے نا اس بدبخت کیپیٹلزم نے خاص طور پر بھی ہمیشہ سے ہی ہے ایسے خام کام صرف اکیلے کیپیٹلزم کرتے ہیں مرحل یہ اس کا کلائمیکس ہے اس کفر کا کلائمیکس یہ جو ایک تصور دیا ہے نا کہ جی ایک مکان ہو اچھی آمدن ہو پیاری سی گاڑی ہو اچھا سا وہ جو اس کا گیٹ ہو اور بھلی سی بیوی ہو بچے دو ہی اچھے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ خوشی سے چہچاہ رہے ہوں اصل میں اس بدبخت کے پاس ہے ہی اتنا یہ دراصل یعنی اس کی جنت یہی ہو سکتی ہے اچھا بہت ساروں کو یہ جنت بھی نہیں ملتی بائی دو وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی مار پڑی ہوئی ہے یعنی یہ چیز بھی جو ہے آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں ایسی ان کے ہاں یہ پی جو ہے نا وہ نہیں ملتی ہے ان کو اکھ توڑوں کو ملتی ہوگی تو ملتی ہوگی تو بہرحال یہ نا کہہ دیں یہ ایک منحوس تصور ہے اے وہ مطلب ہے بھئی جس جہان سے کوئی پتہ نہیں کس وقت آپ کا جنازہ اٹھ جائے اس میں کیا دل لگانا اس میں کیا دم مار کے بیٹھنا اور اس کی کچھ اچھی سی زندگی آپ کا جو ہے نا وہ منتہائے نظر ہو اس سے آگے آپ کے نظر بھی نہ جا سکتی کتنا چھوٹا پدہ ہے یہ انسان جو اس چھوٹی سی تنگ سی ایک لمحہ بروسہ نہیں ہے جس کا اس پر فدا ہو اور وہ کل کائنات ہو اس کی تو اس وجہ سے نا یہ جو ایک تصور ہے اس سے نکاح سورة تومہ میں آپ اس سے نہیں جانے ہونا دیکھتا ہے یہ بہت گھٹیا ہے قلمتاع الدنیا قلی بہت چھوٹی بہت حقیت بہت کم ہے یہ اچھا تو یہاں پر جو ہے نا وہ کہنا ہے کہ یعنی رسول جو ہے آپ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کا تو ایک ایک لمحہ پل ان کو وہ تو غنیمت جانے پتہ نہیں کب اللہ نے واپس بلا لینا ہے جہان پورا جو ہے اس کو ہٹا کر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جانا ہے محنت کا کام ہے تو یہاں کیا آرام اور کیا مزے اور کیا عیاشی اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تو خطرات میں کود رہے ہیں روز جو ہے نا کوئی نا کوئی مہم پیش ہوتی ہے تو فرمایا کہ امتیوں اور یہ امتیوں کو تصویر بھی دکھانی پڑتی ہے آپ آج کل تو جو ہے وہ شاید جو ہے نا امتی ایک چھوٹی سی پروڈکٹ کے لیے کافر کی پروڈکٹ مزے دار زیادہ ہے تو جو وہ پورا ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں میں دیتا ہوگا ہم تو انہی کی خریدار رہیں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننے دینا وہ تو بہت بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹے سے اپنے مزے کی شاید کو باندی دینے کے لیے ہم تیار نہ ہوں تو فرمایا کہ نبی کی جان خطروں میں ہے اور اپنی جانوں کی پرواہ ان کے ہو یہ بالکل ایمان کے شایان ان کے نہیں ہے پتہ ہے کیوں دیکھو یہ جو انہوں نے راستہ چنلی ہے نا پیچھے ذرہ دہر میں رکھئے وہی ان اللہ اشترہ من علموں میں سودہ ہو چکا ہے ایک جان تھی ایک مال تھا اور تو کچھ تھا انہی دونوں کا سودہ ہو چکا ہے خریدار نے یہ خرید لیا ہوا ہے اور اس کی جو ہے نا ریجسٹری قرآن تورات انجیل میں جو ہے نا وہ ہوئی پڑی ہے اور اس کا جو عوض ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پوری طرح تیار ہے جو جنات ان تجری تحت من تحت اللہ نا وہ ہیں حضرت کہتے ہیں دیکھو ذالکہ بینہم لا یصیبوہم ضمعن ان کو کوئی پیاس بھی نہیں لگے گی ولا نصبن کوئی ثقاوٹ بھی نہیں ہوگی ولا مخمصتن فی سبیر اللہ اور اللہ کے راستے میں جلتے ہوئے ان کو بھوک بھی ایک بار کی نہیں لگے گی ولا یطعون موتئن یغیظ الكفار اور کسی ایک بھی جگہ یہ پیر نہیں دھریں گے جہاں پیر دھرنے سے کافروں کو تکلیف ہو کہتے ہیں یہ جو ہے نا کافروں کو اللہ کے دشمنوں کو تکلیف دینا باقاعدہ قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے ٹھیک ہے اور ایمان کے عمال میں سے ایک عمل ہے ولا انالون من عدو بن نیلن اور دشمن کو جو ہے نا زیر کر کے کچھ بھی دشمن سے حاصل نہیں کریں گے مطلب یہ ہے کہ جو ان میں سے کچھ عمل کریں گے سات سات رجسٹر کھلے ہوئے ہیں ان کے لئے عمل سالج ہے وہ درج ہوتا چلا جائے گا کوئی خرچہ نہیں کریں گے دین کے راستے میں اہل علم میں کہا ہے کہ خرچہ کرنا دین کے لئے لٹانا وقت کا بھی ہو سکتا ہے روپے پیسے کا بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات مفادات کی قربان نہیں دینا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے مفادات کو دین کے لئے قربان کر دینا تو کچھ بھی یہ جو ہے نا وہ لٹائیں گے نہیں چھوٹا خرچہ ہو بڑا ہو بلا اختعونا وادیا اور نہ کسی وادی کو سر کریں گے اللہ کتب لہم مگر ان کے لئے لازمًا تحریریں لکھی جاتی ہیں آخرت کے بدلوں کی نیجزیہم اللہ احسن مکانو یحملون تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے دے ان کے احمال کا اور ہمارے و مکان المؤمنون لین فروقعفہ مؤمنوں کے لئے ممکن نہیں کہ وہ سارے کے سارے جہاد میں نکل پائیں تو یہ کیوں نہ ہو کہ کم از کم ہر طبقے میں سے ہر قبیلے میں سے کوئی ایک گروہ جو ہے وہ لازمًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کرے اس کی تفسیریں دو ہوئی ہیں لیکن ہم میرے پس وقت نہیں ہم اس کی وہی ایک تفسیر کریں گے جو بہت لطف کی تفسیر ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک فریق ہر قبیلے میں سے ایک جتھا نکلے جب رجبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نکلے اچھا وہ کیوں نکلیں گے وہ تو ایک توبیس ہے نا اس لئے نکلیں گے کہ بھی جہاد ہے نہیں کہتے ہیں وہ جہاد تو انشاءاللہ آپ کریں گے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نکل کرے ہوئے ایک اور شئے ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کو جان بھی چکے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایک لمحہ یہ وجہ ہے کہ وہ صحابی جن کو ایک بار کا گھوڑے پہ چڑھنا نصیب ہوا رسول اللہ کے قافلے میں پورے جہان کی اگر کسی نے جہاد بھی کیا ہو اس ایک دن کے اس ایک رات کے برابر نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ وہ غبار جو ان کی ناک میں پڑا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب ہوتے ہوئے ان کے ناک میں جو غبار پڑا ہوگا بعد کے مجاہدین کے اعلیٰ سے اعلیٰ شید سے وہ بھی افضل ہیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کئی ساری چیزوں میں ہوگی باتیں کچھ لیکن یہ کہ معاویہ کا کوئی ایک گھنٹہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہونے کا اس کے برابر کی کوئی شیئے کوئی کیا نہ سکتا ہے کچھ بھی نہیں جب یہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنی قوم کو پھر یہ سمجھائے بھی کریں گے ان کو انظار بھی کریں گے اور ان کو جو ہے نا اچھا مسلمان بھی بنا لیں گے اور تاکہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ راہ راست پر چڑھیں اور اللہ سے ڈرنے والے بند ہیں اور یہاں پر جو ہے نا وہ اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ اپنے اردگرد کے جو ہے کفار ہیں ان سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں سورت توبہ کا یہ تھوڑا سا تھا آج کے لیے ہم نے یہ کیا ہے سورت یونس اور سورت حود جوڑا ہے کل انشاءاللہ ان دونوں سورتوں پر تھوڑی تھوڑی بات ہم انشاءاللہ کریں گے سبحانہ اللہ وآلہ وآلہ